دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی آپ روزانہ میرے علاوہ باقی تمام لوگوں کی خبریں اس لیے دیکھتے ہیں کہ شاید اسرائیل سے کوئی اچھی خبر آ جائے جنگ بندی ہو جائے یا وہاں پر جو مظلوم مر رہے ہیں ان کو روک تھام ہو جائے یا پھر ایسا ہو کہ جو اسرائیل کے ظلم و ستہ میں اس کو کوئی جواب دینے والا ہو اور بار بار یہ بھی امید کرتے ہوں گے سعودی عرب اور مسلم ممالک بڑی جدو جہد کرنا ہے اسرائیل کو روکنے کی شاید حملہ بھی کر دیں ایران سے حملہ ہو جائے سعودی عرب کا سلمان کچھ کھڑا ہو جائے لیکن آپ کے ہاتھ میں ستائیس دن ہو گئے نراشہ ہی لگی ہے لیکن میں آپ کو مزید آپ کی نراشہ میں بڑوتری کرنے کے لیے نہیں یہ بتانے کے لیے کہ غیرتے کتنی کم ہو چکی ہیں یہ تصویر دیکھ رہا ہے آپ یہ کوئی عربی نظر آ رہا ہے اس کے چہرے کو اگر آپ زوم کر رہا ہوں تو اس پہ داڑی نہیں ہے چہرے پہ اس نے باقاعدہ سر پہ وہ تو لگایا ہے اپنے امامہ لیکن یہ کان کھڑا ہے معلوم ہے آپ کو آپ سوچیں گے کہ آپ بائیں پھیلائے کھڑا ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ریاد میں میوزیکل کنسرٹ نہیں بہت بڑا فیسٹیول ہو رہا ہے اور ریاد سیزن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر میں برابر لگا رہا ہوں یہ جو آپ روشنی دیکھ رہے ہیں اس روشنی میں اور گازہ پہ گرنے والے ائر سٹائک کی میزائل کی روشنی میں فرق ہے وہاں پر وہ روشنی اس پر لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پر بے قصور بچوں کو اور مہیلاؤں کو مارا جا رہا ہے ایک آدمی میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ اپنی بچی کے ڈیڈ بوڈی کو لے کر وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کلیجہ نکل آتا ہے کسی بھی آدمی کا لیکن یہاں یہ لوگ میوزک میں مست ہیں محمد بن سلمان یا سعودی گورنمنٹ اس کو بند کر سکتی تھی اس کو روک سکتی تھی کہ فلسطین میں ہمارے بھائی بہن مارے جا رہے ہیں بے قصور کم سے کم اس کو تو روکا جا سکتا تھا اسرائیل تو ان کے روکنے کے بس کہہ نہیں ایک پترکار کہہ رہے تھے او آئی سی جو ستاون ملکوں کی جو تنظیم ہے نا اس کے بارے میں کہہ رہے تھے او آئی سی کا مطلب ہے او آئی سی یہاں تو یہ جببہ کبہ پہن کر کے ناچنے کی مدرہ میں ہے میں اس کے بارے میں یوں کہتا ہوا اندر سے بہت اپنا آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں چونکہ مجھے حدیث یاد ہے کہ سعودیلز کو کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ آخر کار اس زمین سے تعلق ہیں ایک بار میں دبائی گیا تو دبائی میں کئی لوگوں نے مجھ سے یوں کہا کہ صاحب آئیے درہا یہاں پہ دنیا بھر کے پپ وغیرہ ہیں یہ سب ہیں اللہ جانتا کہ میں نے جانے سے انکار کر دیا میں نے کہا یہ وہ سرزمین ہے یہاں پر بھی آگر کے آپ اگر ننگ کی عورتوں کو دیکھیں گے تو یہ بتائیے اس سرزمین کا عدب کیا ہوا یہ تو ہیں باہر عجم کے لوگ جو اتنی شرم کرتے ہیں اور یہ عرب کے لوگ ہیں ان کے اوپر اگر اسرائیل مسلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تصویریں دیکھتے رہیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں پورا کا پورا ایک ایسا واقعیدہ کہہ سکتا ہوں پروگرام کو بنا دیا ہے پورا ریاد ایسا لگ رہا ہے جیسے خوشیوں میں کیا انتظار اسی بات کا کر رہا تھا اور آ کر کے یہ جبک کبوں میں کھڑے ہوئے ہیں نومبر دوہزار تئیس ریاد یہ تین آدمی دیکھ لیجئے ایک نیچے اور کھڑا کالے کپڑوں میں یہی ہے وہ بندہ شاید تو یہ بار بار جو ہے یہ چیزیں میں جو آپ کو دکھانی تھی ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں آپ سے کچھ سال پہلے کی بات ہے حج لگنے والا تھا جو سالانہ لگتا ہے وہاں جدہ میں ایک بہت بڑا میوزک کنسٹ ہونے والا تھا وہاں امریکہ کی ایک پاپ سنگر ہے میں جانتا نہیں ہوں بہت کم کپڑے پہنتی ہے سنگر ہے انگریزن اس نے جانے کے لیے منع کر دیا وہاں کہ میں ایسے ملک میں نہیں جانا چاہتی جہاں عورتوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے اس نے گویا کہ تماشا مارا انہوں نے عربوں کے چہرے پر کہ میں بیسیکلی تمہارے ہاں اوریانیت نہیں ہے یہ سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں میں دوبائی میں تو خوب جو بھی کچھ ہو سکتا ہوگا سعودی عرب میں اس عورت نے جو سنگر تھی میں اس کا نام بھی زہم چونکہ نام زیاد کرنے کی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے تو میں آپ کو کنفرم خبر بتا رہا ہوں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس نے اس کنسٹ میں آنے سے منع کر دیا تو جب ایک مہیلہ انگریز عورت تمہارے یہاں آنے کو منع کرتی ہے اس لیے کہ تمہارے یہاں تھوڑا سا پردہ تھا کتنا پردہ یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن یہ میں مجھے بتانا تھا کہ اسرائیل کو روکنے کا بڑا زبردست قدم اٹھایا عربوں نے کہ وہاں میزیکل کنسٹ بہت بڑا چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا وہاں پر پروگرام ہونے والا ہے اور شاید وہ اسی بات پر ناچیں گے گائیں گے کہ فلسطین میں بے قصور بچے مارے جا رہے ہیں مجھے کوئی اور خبر نہیں دینی تھی سی وی بتانا تھا کہ میں کبھی یہ سنا کرتا تھا کہ جب دجال آئے گا تو وہ کچھ ایسے جادو دکھائے گا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے مجھے اس بات کا یقین یوں نہیں آتا تھا کہ ہر مسلمان کا ایمان بڑا کامل ہوتا ہے وہ کیسے اکثر اللہ کو کبھول سکتا ہے لیکن آپ یقین مانی ہیں دور حاضر ایسا لگتا ہے دجال آنے والا اور اب ذرا سا دباؤ اگر پڑ گیا تو مرتد ہو جائیں گے لوگ میرا ایک بہت دوست تھا وہ یوں کہا کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا یہ بیس پچیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ ذرا سا دباؤ پڑ گیا تو آپ لوگوں کے ہاں مسلموں میں لوگ کنورٹ ہو جائیں گے یقین نہیں آتا تھا لیکن ابھی ایک مولانا سجاد نومانی انہوں نے بتایا ساتھ لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں یہ جو موبائل اپنے بچوں کو دیا ہے نا بیٹیوں کو اور وغویوں کو اور گھر کی مئلاؤں کو اس سے اچھا کام تو کوئی ہو نہیں پایا کچھ پرسنٹ کے علاوہ باقی اتنا ضرور ہوا کہ ساتھ لاکھ لڑکیاں مولانا سجاد نومانی کے انروپ ایک خبر میں نے اور بھی بنائی تھی وہ مرتد ہو چکی ہیں اور بلکہ کئی سارے سنگٹوں نے کہا کہ تین لاکھ روپے ہم دیں گے آپ کو شادیوں کیجئے مسلم بچیوں سے اور نو قریب بھی ہم آپ کو دیں گے ایسا بھی خبر آئی ہیں برحال یہ میں سوچنے لگا کہ وہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا اب آ کر کے دعائیں مانگتا ہوا ڈر رہا ہے مسجد کا مولوی فلسطین کا نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہے فلسطین کا مولوی ہم خبریں دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں اس وقت لیکن جتنی ہو سکتی ہم بتا رہے ہیں باقی جو بھی کچھ ہوگا دیکھا جائے گا اتنا تو کر سکتے ہو گازہ تو تم جا نہیں سکتے اسرائیل تو جا نہیں سکتے بورڈر اگر کھول بھی دیا جائیں تو کسی کی احمد تھوڑی نہ ہے اور کیسے جائے گا کیونکہ اندر وہ الگ ہے ہی نہیں اپنی سارے پروگرام اپنی ساری جتنی بھی اس کا وہاں صبح سے لے کے شام تک اس میں منہمک ہے فلسطین کے بچوں کو لے کر اگر رو بھی پڑا تھوڑی دیر تو لگ جائے گا کہ ہاں ایمان کا مسئلہ ہے لیکن اپنے ایمان کو اور اپنے دل کو ٹٹول لو کہ کتنی بار روئے ہیں آپ لوگ انسانیت پر ترہم ہونا ہی چاہیے نا بہرحال سعودیوں کے رول مجھے بتانا تھا آپ کو آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پر جا کے ضرور سکھ جو ہے سبسکرائب کر لی جائے گا شیئر کر دی جائے گا نیکس ٹائم میں کسی اور خبر کے ساتھ آتا ہوں